موسیقے کا یہ ساز دراصل کھانا پکانے کی ایک ہانٹی ہے جو اس جگہ پائے گئی تھی خوبصورت نہیں تو کیا کینیا کے دارالحکومت نائیروبی کے سلم ڈرامرز اس کے ذریعے موسیقی کا جادو تو ضرور جگا سکتے ہیں اور ان ٹیوب سے بھی جنہیں بجانے سے خاص بسم کی آواز پیدا ہوتی ہے سلم ڈرامرز کے ایک موسیقار جویل مویروری اسے ہم ٹیوب آفون کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیوب سے بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں یہ ٹیوب عام طور پر پانی کے نقاس کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہمارے لیے ٹیوب آفون بلکل پیانو کی طرح ہے بینٹ کے ممبر مصیقے کے یہ ساز بنانے کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے کڑے کرکٹ کے ٹھیر اور کپال خانے چھانتے ہیں اور اپنے ہمسائیوں تک سے رابطہ کرتے ہیں مویروری کے مطابق یہی بات ان کے بینٹ کو دوسرے گروپوں سے جدا ہی نہیں کرتی بلکہ علاقے کے غریبوں کو ایک بہت ضروری پیغام بھی دیتی ہے ہم بازار سے خریدے موسیقے کے سازوں کے ذریعے انہیں کیا پیغام دیں گے جبکہ وہ ایسے ساز خرید ہی نہیں سکتے ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اردگرد پائی جانے والی اشیاء سے بہت کچھ کر سکتے ہیں سام ڈرامرز پچھلے سال کمیونٹی کے ممبروں نے ہی بنایا تھا تاکہ نائیروبی کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنے والے نوجوانوں کو منشیات اور جرائم سے دور رہنے کا پیغام دیا جا سکے اور انہیں بہتری کی امید دلائی جائے بینٹ کی ایک دوسری ممبر یونیس رگرو ہم انہیں امید کا پیغام دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کیونکہ سڑکوں پر رہنے والے کئی بچے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں امید کے اسی پیغام نے بینٹ کے کئی ممبروں کی بھی مدد کی تھی اور بینٹ میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں کئی تفتیلیں آتی دیکھیں بینٹ کے ممبر ہنری کانکی تھی میں نے خود اپنی زندگی کے سات سال سڑکوں پر چوری کرتے گزارے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک بہتر زندگی جی سکتا ہوں مجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں مانگ لوں تو بہتر ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ مانگ کر کھانے کے بجائے میں اور کیا کر سکتا ہوں اور اب میں کسی سے مانگتا نہیں میں بیچنے کے لیے سامان بناتا ہوں کیوں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کیا ایسا پروگرام پاکستان میں کامیاب ہو سکتا ہے ہمیں بتائیے فیس بک پر یا ٹوٹر کے ذریعے کیا تیمتینی کے ساتھ آمینہ خان اردو ویو اے